بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں غرفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرٹیرمنٹ سکلز آج میں آپ کے لئے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے جانے والے سینو فائنل میچ کی فائنل الیونٹ ٹیم لہ رہا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انفرمیٹیو ویڈیو ہے تو اس کو لائک ضرور کیجے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میری چینل کو سکسکرائب بھی ضرور کیجے گا ویڈیو کے آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان یا آسٹریلیا کے درمیان کھیلے جانے والے میں کون جیتے گا اچھلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بیٹنگ میں سب سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کے باب آرازم نمبر ایک پر ہوں گے باب آرازم نے اب تک رائٹ ہینڈ بیٹسمن ہے اور کیپٹن آف پاکستان بھی ہیں انہوں نے اب تک ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی میں پانچ میچ کھیلے ہیں اور انہوں نے ٹوٹل دو سو چون سو ٹنز بنا کر ورلڈ کپ کی ٹاپ لسٹ میں صرف فیرست ہیں دوسرے نمبر پر ان کا ساتھ دیں گے محمد ریزوان جو کہ رائٹ ہینڈ بیٹسمن ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے ورکٹ کیپر بیٹسمن ہے انہوں نے بھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پانچ میچز میں دو سو چودہ رنز بنا کر سر فیرست ہیں تو بابر ریزوان جو ہے نا یہ بابر کا ساتھ دیں گے بیٹنگ میں دو نمبر دوسرے نمبر پر تا تیسرے نمبر پر ون ڈاؤن پر نکلیں گے پاکستان کے ہونہار بیٹسمن لیفٹ ہینڈ بیٹسمن فخر زمان فخر زمان لیفٹ ہینڈ بیٹنگ کرتے ہیں اور جارہانہ انداز سے بھی کھیلتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ان کا جو ہے نا سکور انہوں نے تین میچوں میں بیٹنگ کی ہے اور ٹوٹل پچاس رنز بنائے ہیں جو کہ ان کو دو میچوں میں بیٹنگ کا موقع نہیں ملا تو یہ تیسرے نمبر پر نکلیں گے چوتھے نمبر پر ہمارے ساتھ جانے مانے محمد حرفیز جو پروفیسر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں رائٹ ہینڈ بیٹسمن ہے اور رائٹ آم سپین بولنگ بھی ان کا ایکسٹرا پیشہ ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں انہوں نے بہت اچھی پرفارنس ہے اور ٹوٹل چار میچوں میں انہوں نے چوراسی رنز کیا ہیں جس میں لمبے لمبے چک کے بھی یہ مار چکے ہیں اور ان چھلائیں در آنکار قدر بھی دکھائیں گے پانچوے نمبر پر ہمارے ساتھ شویب ملک ایکسپیڈینس بیٹسمنٹ جو نیمیبیا کے خلاف ایسی کرٹیکل سیچویشن میں انہوں نے اٹھارہ بال اور چوون ناز بنائے تو یہ پانچوے نمبر پر نکلیں گے ان کا ایکسپیڈینس ہمارے پاکستان ٹیم کے لیے بہت ہی ضروری ہے انہوں نے چار میچز میں انہانوے رنز بنا کر یہ بھی چوون ناز ہائیسٹ رنز انہوں نے بنائے تو یہ ہمارے پانچوے نمبر پر نکلیں گے چھٹے نمبر پر ہمارے ساتھ نوجوان بیٹسمنٹ طاقتور بیٹسمنٹ چھک کے لگانے والے بیٹسمنٹ آسیف علی جنہوں نے بہارت اور افغانستان کے خلاف چھک کے لگا کر یہ ثابت کیا کہ ان میں کتنی کیپیویلیٹی ہے تو چھٹے نمبر پر ہمارے بیگ ہیٹر آسیف علی ہوں گے جنہوں نے تین میچوں میں ستاون ننز اور ایسے رنز جو پاکستان کی میچ میں انہوں نے عالی کردار ادا کیا ساتھ نمبر پر ہمارے ساتھ اماد وسیم اماد وسیم جو بائیں ہاتھ سے بھلے بازی کرتے ہیں لیفٹ ہینڈ بیٹسمن ہے اور باولنگ میں باولنگ آل راونڈر ہیں اور بہت ہی امدہ بیٹنگ کرتے ہیں اور انہوں نے تی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ابھی تک کوئی رنز نہیں بنایا کیونکہ ان کو موقع ہی نہیں ملا اور انہوں نے باولنگ میں چار وکتے حاصل کر چکے ہیں تو آٹھے نمبر پر ہمارے ساتھ شہداب خان کھیل کا مظاہرہ کریں گے اور شہداب خان بھی رائیڈ ہینڈ بیٹسمن ہے اور باولنگ لیک سپن کراتے ہیں اور باولنگ آل راونڈر ہیں تی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں انہوں نے ابھی تک کوئی رنز نہیں بنایا کیونکہ ان کو موقع ہی نہیں ملا اور انہوں نے باولنگ میں ابھی تک پانچ وکتے حاصل کر چکے ہیں تو آٹھے نمبر پر یہ ہوں گے نوے نمبر پر ہمارے ساتھ حسین علی حسین علی جو رائٹ آم فاسٹ بالر ہیں اور زیادہ ریدم میں نہیں دکھائی گے رہے لیکن امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے میچوں میں سیمی فائنل میں آسٹیلیا کے خلاف ٹھیک ٹھاک ریدم دکھائیں گے انہوں نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پانچ وکتے حاصل کر چکے ہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں یہ اچھی باولنگ دکھانے کا ظاہرہ کریں گے دس میں نمبر پر جو ہمارے ساتھ ہیں وہ انڈیا کے خلاف میچ میں میچ کے ہیرو چار وکتے حاصل کرنے والے خوبصورت رائٹ آم بولر ہارس رووف ہیں ہارس رووف بہت ہی خوبصورت بیٹ بولر ہیں اور انشاءاللہ دس میں نمبر پر ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ انہوں نے اب تک ٹھیک ٹھیک کے حاصل کر چکے ہیں اور آگے اچھی بہتر پرفارمنس کی امید کرتے ہیں ان سے اور گیارویں نمبر پر ہمارے ساتھ انڈیا کے خلاف بیسٹ بولنگ کرنے والے شاہی نافریدی شاہی نافریدی نے ویرات کھولی اور کیل راہول اور ساتھ میں روحی چھرمہ کی وکٹ بھی حاصل کی ٹی ٹوینٹی میں یہ ہمارے ساتھ گیارہ نمبر پر ہوں گے آسٹیلہ کے خلاف اور انہوں نے اب تک ورلڈ کپ میں چھیں وکٹے حاصل کر چکے ہیں اگر آپ کو مزید ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بل کا آئیکن بھی ضرورت پر یہ کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ